اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ کون تھا جس نے حضرت زبرائیل علیہ السلام جیسے طاقتور فرشتے کو بھی ڈرا دیا تھا ایک مرتبہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زبرائیل علیہ السلام ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے اور اچانک سے آسمانوں کو چیرتے ہوئے ایک اور فرشتہ اس زمین پر آیا جسے دیکھ کر حضرت زبرائیل علیہ السلام چھوٹے ہو گئے اور پیچھے ہٹنے لگے جیسے کہ وہ اس سے ڈر رہے ہو وہ فرشتہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی مجھے اللہ نے بھیجا ہے اور آپ کے لئے دو فریاد لے کر آیا ہوں یا تو آپ اپنی زندگی ایک عام انسان کی طرح گزارے یا پھر ایک بادشاہ کی طرح آپ نے پہلی فریاد کو اپنا جواب دیا اور وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبرائیل علیہ السلام سے پوچھا آپ اتنا ڈر کیوں رہے تھے حضرت زبرائیل علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ فرشتہ کبھی اس دنیا میں بھی آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس فرشتے کا نام کیا ہے جس کے جواب میں حضرت زبرائیل نے فرمایا اس کا نام اسرافیل ہے اور یہ وہی فرشتہ ہے جو قیامت کے دن سے